بریک میں بھی خموجی نہیں ہے یہ انہوں نے جو کھانے پینے کا مسالہ لگایا ہوئے لوگ میں پہلا پہلا ہی تو یہ وہاں پر کاڑ کر رہے ہیں یہ اس کا ٹینڈر نکلوائیں پھر اس کا ورکارڈر لیں کیا تفضہ دیا ہوگی اور کس نے کریپشن کیا ادھر پڑا چل جائے گا میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتے ہیں یہ تو کوئی کام دست ہے بکایا جیرے اندر انڈرگرونڈ کر رہے ہونا چھوٹی سی بات کرنا چاہتے ہیں پاتی ہے کہ جب یہ کام شروع ہوا تھا نا تو فائد مجھے بھی کوئی تھوڑے سے تحفظات ہے لیکن دو جگہ میں نے دیکھی میں گیا پی آئی سی کے اندر پی آئی سی میں لوگ شدید سردی میں دسمبر میں صرف ایک ٹین کی چھت ہے اور آگے انہوں نے چکن ڈالی ہوئی ہیں وہاں وہ لوگ لیٹے ہوئے تھے بچارے کوئی کمبل لے کے کوئی روزائی لے کے زمین پہ جن کے بہائی بہن بچے اندر اسپطال میں زہرے لائے تھے ٹھیک اندر کوئی جگہ رہی ہیں وہ اندر کھڑا نہیں ہونے دیتے جگہ نہیں دیتے وہ سب کو باہر ہے اگر وہاں پہ ایک بن رہا ہے ایک ایسی جگہ میری بات آپ سننے پہلے 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 آپ سننے مجھے اس سے کوئی غرص نہیں کون بنا رہا کیسے بنا رہا اسقائے صاحب آپ کیجئے وہ آپ کا کہاں میں آپ ان کے صاحب کر دیتے ہیں اگر یہ کال سے نکلیں گے تو ان کو چھوڑیں گے میرے ان سے کوئلشتدہ رہی ہے کال ال ڈی اے جاؤ بات ہے یار میاں محمد علیہ السلام آپ کو کال ال ڈی اے جاؤ کال ال ڈی اے جاؤ کہنا میں نہیں جانا بسم اللہ اچھا اب اس کے بعد میں ایک اور جگہ ہیا وہاں تو میں نے پہلے بھی دیکھا تھا 2017 میں میرے بچے کا شرید ایکسیڈنٹ ہوا تھا سر پہ چوٹ لگی تھی آپ یقین کریں سردی کے اندر بچے عورتیں چھوٹے بچے مائیں گود والے بچے لے کے سردی میں باہر بیٹھی ہوتی تھی تو یہ گالی نہ کرو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک مار رہے ہیں لیکن ان کے بنانے کا طریقہ کار غلط ہے اس کو دیکھیں یہ ٹھیک ہے جو کام ہونا وہ ٹھیک ہے میں مقصد کی بات کر رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون بنا رہا ہے میں آپ کے ساتھ متفق ہوں کہ یہ ٹھیک ہے یہ کام چیک کرو پہے کون کھا رہا ہے کہ اگر کوئی شرد بچے رہا ہے آپ کو پتا ہے میرہ تاریخ صاحب کون کھا رہا ہے پیسے کو پتا ہے آپ کو یہ شہبودین صاحب کل جائیں گے انہوں نے وعدہ کر لیا پھر آپ کو پتائیں گے کہ اس کا ٹینڈر کیسے ہوا پہلے کتنے پیسے رکھے پھر ٹینڈر کس نے کیا پھر لے پھر پہلے سی پھر میں نے بتا دیا میں نے نشاندی کر دیا میاں صاحب لاہور کو آپ بڑا کرتے کرتے میگا سٹی بنانے لگے کسور سے لے کر میرے بھائے فکر نہ کرو آپ اسلام کی بات کرتے ہیں یہ یاد کریں انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوں گی فکر نہ کرو اگر ہم نے چوری کریں گے تو ہم نے چھوڑی مانتے ہیں جو چور ہے اس کا زامر لی چاہیے چوری نہیں ٹکیٹی ہو رہی ہے پہلے ڈاکوانے مارا ایکشن تھے اتے ہاتھ میں سمجھا کہ پہلے ڈاکو تھے چور آگے میں یہ سمجھا چاہیے کوئی ایک لیڈر اپنا پتا دیں جو اس وقت نیب کے کٹہرے میں نہیں ہے یہ کرنا کرو میاں صاحب زمانت جو ہے وہ رہائی نہیں ہے زمانت جو ہے وہ آپ کی اس کلیرنس کا نام نہیں ہے میں نے تو آپ کو یاد کر رہا ہے کہ یہ کام جو کا ہے پاپ نے اپنے دور میں ہسپتال میں کوئی جیلوں کے لیے ہسپتال نہیں بنائے اب جب خود ہسپتال کے گئے ہیں جیل میں تو آپ کو یاد آتا ہے میرا علاج کھا ہوں پتا نہیں تھا خدا کا خوف کرو آپ لیکن لوگ وہاں جیلوں میں ہیں میں خود وہاں پر ہسپتال میں داخل رہا ہوں کوئی لاکھ پاس میں جب میں گیا ہوں میں خود وہاں پر ہسپتال میں داخل تھا تھا نا ہسپتال تم میانا پاہ شریف صاحب اللہ کرے تو جیل جاؤ تو میں توڑے وال کے کام نہیں کرتا میں توڑے وال کے کام نہیں کرتا چیک کرنے کے کے لئے ابزرور کے طور پر چیک کرنے چلے جاؤ اب ضرور کے جاؤ اب ضرور کے طور پر حضی سے سامتہ جنرم مشرف نے اندر کیتا تھی سانو خوشی ہوئی میرے صاحب آپ کے لئے اچھا انزام کیا جائے گا ہم آپ پر جیلوں میں انشاءاللہ جنرم مشرف نے اندر کیا تھا ہاں جی ہاں جی اورے دو اور ہی چھو ہے سانا وجہ وجہ ہوئی کہ اسی جلسہ کرتے تھا وہ بھاڑ کے اندر دے سانا حضی کے نیزے جمہوریت ہو جدہ یہ تواڑی حکومت ہوئے بس آہ ٹھیک تارے واسہ جمہوریت ہوئی ہے اور جمہوریت میں بڑا خطرہ پہ گیا ہے نہیں تارے باقی جمہوریت کوئی پسان نہیں یہ بس بارڈی حکومت ہوئے تین نہیں پی ٹی آئی حکومت ہوئے نہیں جمہوریت صرف وہ ہے جس میں جناب میاں صاحب وزیراعظم شباب صاحب وزیراعظم بس اے جمہوریت ہے چاچو تو ہی ساری جمہوریت ویکھی ہے میک پاڑی جمہوریت بہت چنگی طرح ویکھی ہوئی ہے جل جمہوریت سے ایک ایسا تیسرا پر رہا جڑا کے اہدہ اہل نہیں چی تو کوئی کام کر سکے تُس سکر لوئے الیکشن لڑا کے ایمہ نے بناتا میاں باہد شریف میاں باہد شریف ایمہ نے بناتا ہر سی دراتے ہو دائے اور جنہوں جہار دے پہو اور لاہر دی گال کرو جنہوں جہار دے پہو mar دکانہ کھاگے پر repeated ایمہ نے بہت شکریہ میرے تاریخ صاحب آؤ کا شکریہ حفیب صاحب بہت شکریہ شہب الدین صاحب آؤ کا شکریہ ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکمان